اے اللہ خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقاہ کے لیے دی گئی ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ آمین سم آمین کراچی میں بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں پانچ دن سے پانی کھڑا ہے اور کلفٹن کا علاقہ پانی میں گھرا ہے دیفنس کے مکینوں نے کینٹانمنٹ بورڈ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کرنیا مزید دیکھیں گے عطا حسین کیریو کراچی میں برساتی پانی کی بروقت نکاسی کیوں نہیں کی گئی کلفٹن اور دیفنس کے مکینوں کا کلفٹن کینٹانمنٹ بورڈ کے مرکزی دفتر کے باہر احتجاج مظاہرین نے کلفٹن کینٹانمنٹ بورڈ کے خلاف نارے بازی کی اور ہاتھوں میں پلیکارڈ سٹا رکھے تھے جن پر احتجاجی کلمات درش تھے مظاہرین نے سی بی سی کے مرکزی دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آگئے جس کے بعد پولیس نے لاتھی چارج کر دیا مظاہرین نے سی بی سی کے دفتر میں دھرنا دے دیا اور خوب نارے بازی کی مظاہرین سے مذاکرات کے لیے ڈی آئی جی ساؤت جاوید اکبر ریاض موقع پر پہنچے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ناقص حکمت عملی کے باعث ان کا قیمتی سامان برساتی پانی میں بہ گیا جس کا اعصالہ کیا جائے اگر ایسا نہ ہوا تو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا کراچی میں بارش پر سے کئی دن گسرے مگر پانی نے کراچی والوں کی جان نہ چھوڑی شہر کی سڑکیں پانی پانی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سفر کرنا جان جوکوں کا کام بن گیا ہائی رے کراچی والوں کی قسمت بارش برس کر چلی گئی پانی نہ گیا کئی دن بعد بھی کراچی کی سڑکوں پر پانی موجود ہے شہر بھر کی سڑکوں پر پانی نہ اترا کئی جگہوں سے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا بے شکار ہیں شہرائے فیسل، کلیفٹن، آرٹس کاؤنسل اور سند اسمبلی کی جانب جانے والی سڑکوں پر متعدد مقامات پر اب بھی سڑک کے کنارے پانی موجود ہے گورنر ہاؤس، رینجورز ہیڈ کوارٹرز کے قریب سڑک دھنس گئی ٹریلر بھنس گیا، کرنگی انڈسٹریل ایریا جام صادق پل اور کاؤزوے پر ٹرافک جیم ہو گئی کے پی ٹی انٹرچینج اور قیوم آباد میں بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں کراچی والوں کا پھر سے امتحان شروع ہونے کو ہے موسم کا حال بدانے والوں نے ساتویں سپیل کے برسنے کی پیش گوئی کر دی ہے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا تیز ہوائے موسم کا رخ تبدیل کر سکتی ہے ساہل سمندر پر واقعہ شہر قائد پھر سمندر میں تبدیل ہونے کو ہے مونسون بارشوں کے ایک اور سپیل کراچی کا رخ کر چکا موسم کا حال بتانے والوں نے پیش گوئی کی ہے کہ آج سے ساتویں سپیل اپنا جادو جگائے گا مہت میں موسمیات نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے البتہ تیز ہوائوں سے ساتویں سپیل کا سسٹم کمزور پڑ سکتا ہے مہت میں موسمیات نے مطالقہ اداروں کے اڈوائزری بھی جاری کر دی مونسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہو گئیں مونسون کا ساتویں سپیل پیر کی شب تک جاری رہے گا بارشوں کے ساتویں سپیل میں نہ صرف شہر قائد پانی پانی ہوگا بلکہ اندرون سندھ میں بیشتر علاقے بھی پھر سے زیرے آپ آئیں گے اب بارش کتنی برستی ہے اور کیا سرات چھوڑتی ہے یہ کراچی والوں کی قسمت پر منحصر ہے کیونکہ انتظامیہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں ڈوبے پانچویں روز ہو گیا تب آحال بجلی کا نظام ٹھیک نہ ہو سکا بعض علاقوں میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کا بدترین شکار ہے کراچی میں ایک اور بارش کا سپیل شروع ہونے کے باوہ جود پانچویں روز بھی شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے شہر قائد کا پچیس فیصد حصہ بجلی سے محروم ہے تار ٹوٹنے اور سرپ سٹیشنز بند ہونے کے باعث بھی عوام کو بجلی کی فراہمی میں توتل کا سامنا ہے کیبل فارس اور تقریقی خرابی کے نام پر لوڈ شیڈنگ نے عوام کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اسی سے زائد فیڈرز بند ہونے اور بیس کیبل فارس کی وجہ سے کئی علاقوں میں تحال بجلی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی کراچی کے علاقے سٹی ریلوے کالونی، ہمپ یارڈ، ہجت کالونی، ملیر، سعود آباد، یوسف گوٹ، کلفٹن، ڈیفینس، پنجاب کالونی میں بھی بجلی بند ہے بورڈ بیسن، اولڈ، سٹی ایریا، کھارادار، لیاری کے مختلف علاقوں سمیت، امیج نہ رور، ڈیفینس، سائٹ کے مختلف علاقوں میں بھی پانچ روز سے بجلی بند ہے میٹرول، ماریپور، اورنگی، گلبرگ اور لیاکت آباد کے مختلف علاقوں میں تحال بجلی کی فراہمی موتل ہے وزیراعظم عمران خان بھی کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پورازم ہے کہتے ہیں ملک کی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے شہر کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے کراچی میں سالہ سال سے درپیش عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے وزیراعظم نے ان خیالات کا اظہار کراچی سے متعلق اجلاس میں کیا ملک کے مختلف علاقوں میں بادل بارش اور ہوا نے موسم کو رنگین بنا دیا پنجاب میں رمجم نے گرمی سے ستائے ہوں کو سکون بخشا ہے مختلف علاقوں میں بھی عبر کرم نے سما بان دیا چرن چرن چیک اچھیک اٹھے تو ہر یالی بھی مسکرہ اٹھئے مونسون کے ساتویں سپیل کے بعد ملک بھر میں بارشوں کی انٹری اسلامباد اور راولپنڈی میں موسم نے کروٹ لی بادل بارش اور ہوا نے ماحول رنگین کر دیا موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارشوں کی نوید سنا دی پنجاب بھر میں گرہ چمک کے ساتھ عبر کرم کھل کر برسا اٹھاک چکوال جہلم منڈی بہودین حافظ آباد گجنوالا سیالکورٹ ویہاڑی ملتان ناروال لاہور کسور اکارا فیصل آباد جھنگ سرگودہ میاوالی خوشاپ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں اکثر مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ مستدھار بارش نے موسم سوہانہ کر دیا بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم لسپیلا سبی کوہلو باکران اور خوشدار میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش ہوگی سندھ بھر میں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا ہیدراباد سکھر لارکانہ شہید بینزیر آباد سانگھر تھٹھا بدین اور میرپور خاص میں خود بارش ہوئی گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر عبرالو بعض مقامات پر کھل کر بادل برسے دیر سواد شانگلا کوہستان ہریپور مانچ سہرہ ایپٹ آباد پشاور چار سدہ سوابی مردان اور کوہات میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی کشمیر بارمولہ اور لداخ میں بھی رنجم نے موسم سوہانہ کر دیا اسلام آباد میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے راول ڈیم پانی سے بھر گیا جس کے بعد انتظامیہ نے سپلویس کھول دیئے ریپورٹ کریں گے اسلام کوکھ ہے صبح صویرے سے شروع ہونے والی پچاس میلی میٹر سے زائد وارش کے بعد راول ڈیم پانی کی گنجائش ختم ہونے پر سپلویس کھول دیئے گئے سائرن بجا کر ملحق آبادیوں کو خبردار کر دیا گیا راول ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی کل گنجائش سطح سمندر کے لحاظ سے سترہ سو باون فٹ ہے جبکہ اس کی گہرائی ایک سو دو فٹ ہے ڈیم میں سترہ سو اکاون اشارہ نوے فٹ بلاندھ ہونے پر سپلویس کھول دیئے گئے راول ڈیم کے سپلویس گیٹ فٹ کھولے گئے گیٹ سے چھائے ہزار کیوسوک پانی کا اخراج کیا گیا جس کے لئے تین سے چار گھنٹے لگے اس سے قبل سیرن باجا کر کورانگ، راول ڈاؤن، کھنہ، برما، سنم کلونی، ترلائی اور مرحک آبادیوں کو خبردار کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کا کہنہ ہے کہ محکم مسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق رواں ہفتے ہونے والی بارشو کے سبب درہ سوام سلاب کا خطرہ ہے پروڈکشن ڈیم کے ساتھ محمد اسلام کو کر سچ نیوز اسلامباد راول ڈیم کے اطراف دفعہ 144 کے باوجود لوگ نہانے کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں لیکن پولیس اور اسلامباد ظلہ انتظامیہ غائب ہے پانی کا شدید بہو خطرے کا سبب بن سکتا ہے کامران چوہدری ریپورٹ کریں گے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے راول ڈیم میں نہانے اور مچھلیوں کے شکار پر پابندی کا نفاظ شہریوں نے دفعہ 144 کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے اسلامباد نے شدید بارش کے بعد راول ڈیم کے سپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تو ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے پانی کے خطرناک بہاؤ کے سبب ڈیم کے اطراف میں دفعہ 144 کے نفاظ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تاہم شہریوں نے ظلہ انتظامیہ کے نہانے اور مچھلیوں کے شکار پر پابندی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے خوب شکار بھی کیا اور نہانے سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے پانی کے تیز بہاؤ میں جان جوکھوں میں ڈال کر مچھلیوں کے شکار اور نہانے پر نہ تو اسلامباد پولیس حرکت میں آئی نہ ہی سوشل میڈیا کی زینت رہنے والے ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کی کوئی احکامات پارک روڈ پر موجود کو رنگ نالا کے اوپر بھی شہریوں کی کسیر تعداد غیر قانونی شکار مچھلیوں کی خریداری اور بہتے پانی کو دیکھنے میں مصروف رہی جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفر کا بہاو شدید متاثر ہوا بلکہ سڑک کنارے شہریوں کا حجوم کسی خطرناک حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے کامران چوہدری سچ نیوز اسلامباد پیفاق کی داریل حکومت میں ہونے والی بارش بد انتظامی کی وجہ سے شہریوں کے لیے باعث زحمت بن گئی ہے کئی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمعونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری اپنے منتخب کردان امائندوں کی شکل دیکھنے کو ترز گئے شہر اقتدار کی حالت ازار بھی کراچی سے کم نہیں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی جمع ہونے والے پانی سے بوٹنے لگی شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پانی جمع ہونے سے گزرنا محال ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات موٹر سائیکل اور کار بند ہو جاتے ہیں یہ روڈ کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی کتنا کھڑا ہوا ہے اور یہ موٹر سائیکل بھی جام ہو جاتے ہیں یہاں بند ہو جاتے ہیں یہ تنگی پانی کی نکاسی کوئی نہیں یہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہ تو نظر آ رہا ہے سامنے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے گاڑی بند ہو جائے تو کوئی نزدیک نہیں آتا یہ حکومت کو چاہیے کمز کمز یہ نال ہی اپنی ٹھوڑی صاف کرے جو لگائے ہیں یہ فٹ پاس ہیں یہ اندر گن بنا ہوئے ہیں کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ ہر وقت یہاں پانی کے جمع ہونے سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہے گاہک پانی کی وجہ سے یہاں رکھتے نہیں ہیں ارباب اختیار اس چیز کا نوٹس لیں پانی اتنا یہاں جمع ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار کافی متاثر ہو رہا ہے بلکہ ہمارا نہیں سب کا متاثر ہو رہا ہے یہاں حالت یہ ہوتی ہے دو گھنٹے بارے شود پورا محلہ پانی میں دھوپ جاتا ہے کوئی حال نہیں ہے یہ اسلامباد کا ترامری چوک ایریا ہے اور یہ یہاں پہ صرف یہی پہ پانی کا گھر بنا ہوئے حالانکہ یہاں پہ کافی بار یہاں پہ میڈیا بھی رپورٹ کر چکا ہے لیکن حکومت بالا یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی اسلامباد میں پوش سیکسٹ کے برقس مضافاتی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونا اور سڑکوں کو ٹوٹ پوٹ منتخب نمائنوں کی نظروں سے اوجھل ہیں جس کا خمیازہ عام لوگ بھگت رہے ہیں اسلامباد کے کچھ علاقوں میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہاں کے باسی عرباب اختیار کی نظر کرم کے منتظر رہتے ہیں کیمرمن امران حیدر کے ساتھ محمد اسلام کوکر سچ نیو اسلامباد وزیر اعظم نے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز کو مسترد کر دیا ہوگرہ نے پیٹرول کے قیوت میں ساتھ سے نو رو پیٹھک اضافہ کی تجویز دی تھی مزید جانتے کامران چودری سے جی کامران چودری بتائیے گا پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا جی برکل ہوگرہ کی جانت سے دو قبل جو ہے وہ سمری بھیجی گئی تھی وزارت خزانہ کو اور وزارت خزانہ کی جانت سے اسمبری کو وزیراعظم آفیس پیجا گیا جسے وزیراعظم آفیس کی جانت سے آج مسترد کر دیا گیا ہے جاری بیان میں وزیراعظم آفیس کی جانت سے کہا گیا ہے کہ ملک میں بارش اور تباہی کی صورتحال ہے اس کو مدنہ در رکھتے ہوئے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں اسمبر کے لیے اضافہ کیا گیا ہے اضافہ کی تجویز دی گئی ہے اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا اضافہ سے متعلق دو تجاویز حکومت کو بجوائی تھی پہلی تجویز میں عالمی منڈی میں تیر کی قیمتوں میں اتاہ چڑاؤ کے تناسب سے اضافہ کی تجاویز تھی جس میں پیٹرول ساڈے تین اور ہائی سپیڈ ڈیزل پونے چار پہ تک فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز تھی جبکہ دوسری تجویز جو تھی وہ اضافہ اور حکومتی فارمولا جس میں لیوی تیکسیز میں اضافہ تھا اس کے تحت پیٹرول آٹھ اور ڈیزل نور پہ فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی تھی تو دونوں تجاویز جو اوگرہ کی جانب سے بجوائی گئی تھی اسے وزیراعظم آفیس کی جانب سے جو ہے وہ مصرد کر دیا گیا ہے ستمبر کیلئے جو قیمتیں اگست دوہزار بیس میں تھی انہیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بہت شکریہ کامران چودری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سندھ میں بلدیاتی اداروں کی چار سالہ مدد مکمل ہو گئی سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تاہم کراچے اور صوبے کے دیگر ازلا کے ایڈمنیسٹریٹرز کی تیناتی ابھی تک نہیں کی جا سکی سندھ حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ بوڈیز کو تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ تمام میئرز ڈیپٹی میئرز چیئرمنز اور دیگر بلدیاتی نمائندوں کی حیثیت اکتیس اگست کو ختم سمجھی جائے اور تمام منتخب نمائندگان سرکاری گاڑیاں اور دیگر مراد واپس کر دیں بلدیاتی اداروں کی چار سالہ مدد ختم ہونے کے بعد سندھ بھر میں وقتی ایڈمنیسٹریٹرز کو مقرر کرنے کے حوالے سے خوب گرمہ گرمی جاری ہے کراچی کا ایڈمنیسٹریٹر کون ہوگا اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا چند روز قبل معروف بیوروکریٹ یونس ڈھاگا کو بطور ایڈمنیسٹریٹر کراچی لگائے جانے کی امکان کی خبریں آئی تھیں اس حوالے سے سندھ حکومت کے ترچمان مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ ایڈمنیسٹریٹر کے نام کے لیے یونس ڈھاگا کے نام پر خور نہیں ہوا ایڈمنیسٹریٹر کی تائیناتی کابینہ کا اختیار ہے اور وسیر اعلی سندھ مرادلی شاہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایڈمنیسٹریٹرز مقرر کرنے کا اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے ادھر وسیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ یکم ستمبر سے بلدیاتی نمائندوں کی جگہ ایڈمنیسٹریٹرز تائینات کر دیا جائیں گے اور کراچی کا ایڈمنیسٹریٹر اچھی شہرت کا حامل افسر ہوگا پاکستان بیپلز پارٹی رہنما کمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ ایف ای ٹی ایف کے معاملے پر حکومت نابس زیادہ اختیار چاہتی ہے حکومت کو ان کے رادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گی ہم نے کہا ہر چیز کا الزام اپوزیشن پر لگا دیا جاتا ہے حکومت کار کردگی دکھائے ہر بات ماضی پر نہ ڈالیں جس طرح کہا جاتا ہے نا قانون یہ قانون بعض وقت بنائے گئے یہ تو نئے نئے ہیں نئے سمجھ نہیں ہے قانون بعض وقت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں یہ ای ٹی اے کے قوانین جب بنائے گئے تھے تو یہ روح یہ تھی کہ دہشتگردی کے خلاف استعمال ہونے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہر سیاسی کارکن پہ بھی ای ٹی اے کے پرچے ہوئے آپ پہ بھی ہوئے سیاسدانوں پہ بھی ہوئے اس ملک کے صافیوں پہ بھی ای ٹی اے کے پرچے دیئے گئے اسی طرح اور بہت سارے قانون ہیں جو نئے پہ قوانین بنائے گئے تو جب بنائے گئے تو اس وقت تو شاید ان کی روح درست سی لیکن جب اپلائے کیے گئے تو آج عدالتیں بھی اس پہ محترز ہیں تو ہمارا موقف میں صرف یہ تھا کہ جو فیٹ اف کی ضرورت ہے جو عالمی اداروں کی ضرورت ہے وہ تو ہم پوری کرنے کو تیار ہیں لیکن جو آپ اپنی اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت ہم آپ کو نہیں دیں گے لاہور کے اتصاب عدالت میں شریف فیملی کے سی اے فو عثمان کے خلاب منی لانڈرنگ کیس کی سماعت عدالت نے ملزم عثمان کے جسمانی ریمان میں چودہ دن کی توسی کر دی اتصاب عدالت کے جج اکبل خان نے کیس پر سماعت کی نیپ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ملزم سے ابھی مزید تفتیش کرنا باقی ہے ملزم سے شریف فیملی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی رقم کے متعلق تفتیش کر رہے ہیں محمد عثمان نے شریف خاندان کی مبینہ منی لانڈرنگ میں اہم کردار ادا کیا جسمانی ریمان میں پندرہ روز کی توسی کی جائے گی وزیر اطلاعات اسلام آباد میں پریس کانفرنس کا رہے ہیں سمبر تک توسی کر دی ہے پی ایس او غیہ قانونی بھرتیوں کے کیس میں اب بوری زمانت میں ایک بار پھر توسی ہو گئی سندھائی کورپ میں پی ایس او میں غیہ قانونی بھرتیوں کے کیس میں شاہد کھاکان عباسی اور دیگر ملزموں کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی زمانت میں ایک بار پھر توسی ہو گئی سندھائی کورپ میں پی ایس او میں غیہ قانونی بھرتیوں کے کیس میں شاہد کھاکان عباسی اور دیگر ملزموں کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ارب امراض نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فلسطینیوں سے غداری کر دی فلسطینیوں کے زخموں پر نمک پاشی کے لیے اسرائیل سے پہلی پرواز سعودی عرب کے فضائی حدود سے ہوتی ہوئی ابودابی پہنچ گئی متحدہ عرب امارات کے عالی حکام نے چاپ لوسی کی انتہا کرتے ہوئے اسرائیلی اور امریکی وفت کا استقبال کیا یو اے ای کا صفارتکار گھنٹوں سیڑھی پر کھڑا انتظار کرتا رہا امرات نے نہتے فلسطینیوں کے خون کا سودا کر دیا اسرائیل سے پہلی کمیشل پرواز امریکی وفت اور مسافروں کو لے کر ابو زہبی پہنچ گئی جس کا یو اے ای کے چاپ لوسی سفارتکاروں نے استقبال کیا عرب سفارتکار فلائٹس کے دروازے کھلنے سے قبل گھنٹوں سیڑھی پر چڑے انتظار کرتے رہے وفت میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے یہودی داماد جیرڈ کشنر بھی شامل تھے جہاں سے اترنے کے بعد وفت کے بیشترہ راکین نے یہودی مذہب کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں امریکی صدر کے داماد جیرڈ نے اس کو اہم سفارتی فتح قرار دیا ہے تاریخ فلسطینی قوم اور ان کی جدوجہت کو دھوکہ دینے والوں کو ضرور یاد رکھے گی مسلم اکثریتی آبادی والے ممالک کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسرائیل کو ابھی تک باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اس معاہدے پر پاکستان، ایران، ملائشیا اور ترکی سمیت کئی مسلم ممالک کی طرف سے شدید تنکیر بھی کی جا رہی ہے ادھر غزہ میں ہزاروں فلسطینی مسلمان اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تیر پانے والے امن معاہدے اور یو اے ای کی خیانت کے خلاف ہونے والے احتجادی مظاہروں میں اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اسرائیل کی یو اے ای میں پہلی فلائٹ کی عام سے قبل متحدہ عرب امارات دھماکوں سے گونج اٹھا پہلی دھماکہ دبائی میں اور دوسرا ابو زہبی ائرپورٹ پر ہوا جس سے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا اسرائیلی فلائٹ سے قبل دبائی کی ایک مارکیٹ میں زوردار دھماکہ سنا گیا جس کے بعد مارکیٹس خالی کروالی گئیں دھماکے میں ایک شخص زاماک اور دو زخمی ہوئے دھماکے کے بعد شہر بھر میں سیکیورٹی کو ہائیلٹ کر دیا گیا دوسرا دھماکہ ابو زہبی ائرپورٹ روڈ پر شہرائے راشد بن سعید کے قریب ہوا جس سے ایک امارت کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا جبکہ ریسٹورانٹ تباہ ہو گیا رہائشی امارت میں موجود مکینوں کو فوری طور پر باہنفاظت نکال لیا گیا مقامی انتظامیاں ابو زہبی دھماکے کو گیس سیلینڈر دھماکہ قرار دے رہی ہے بھارت کی بدحواسیاں ایک بار پھر پلواما واقعے پر الزامات کی بھرتبار کر دی سبوت کے طور پر جالی ڈاکومنٹس میڈیا میں پیش کر دیئے پشاور میں موجود پاکستانی شہری کا جالی شناختی کاٹ پیش کر دیا گیا بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کے اشاروں پر ناچتے ہوئے من گھڑت اور جھوٹے خبرے دینے میں مصروف بھارتی مودی سرکار نے پلواما واقعے کی منی ٹریل حاصل کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اس کے مطابق دس لاکھ تین تالیس ادار روپے اس واقعے میں استعمال کیے گئے بھارتی دعوے کے مطابق محمد عمر فاروق نامی پاکستانی شخص کے دو اکاؤنٹس استعمال کیے گئے جو خیبر ایجنسی اور پشاور میں میزان بینک اور الائیڈ بینک میں کھولے گئے بھارتی میڈیا پر عمر فاروق کے دو چیک بھی دکھائے گئے ایک اور بھارتی رپورٹ میں عمر فاروق کا شناختی کاٹ دکھایا گیا بھارتی دعوے پر جب پاکستانی اکام نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ سب دعوے جھوٹے ہی تحقیق کے مطابق میزان بینک سے حاصل کردہ معلومات میں بتایا گیا عمر فاروق کا سوئر پارٹس کا بزنس ہے اور اس نے 18 جنوری 2017 کو اکاؤنٹ کھولا اس کے بینکوں کی رسیدیں زیادہ تر کوئیٹرہ رالپنڈی اور اسلامباد کی ہیں جبکہ بینک اکاؤنٹ کھولتے وقت بائیومیٹرک تصدیق بھی کی گئے اسی طرح لائیڈ بینک خیبر جنسی میں بھی عمر فاروق نے 31 مارچ 2018 کو ذاتی اکاؤنٹ کھولا عمر فاروق نے یہاں کبار کے کاروبار کے نام سے اکاؤنٹ کھولا اس میں زیادہ تر پیسوں کی ترسیل آن لائن ہوئی کیش بینک سے نکلوایا گیا یا ایٹی ایم استعمال کیا گیا اس اکاؤنٹ کے لئے بھی بائیومیٹرک تصدیق کی گئی بھارتی میڈیا پر دکھایا جانے والا شناختی کارڈ ان اکاؤنٹ میں فرام کیا جانے والا شناختی کارڈ سے مختلف ہے جس میں نام مختلف ہے شناختی کارڈ نمبر والد کا نام تاریخ پیدائش بھی مختلف ہے اینڈی ٹی وی نے بتایا کہ عمر فاروق مر چکا ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ کا کہنا ہے کہ وہ پشاور میں موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر امجد شویب کا کہنا ہے کہ اگر پیسے استعمال ہوئے تو بھارتی اکاؤنٹ کو چیک کہاں سے ملا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے جتنا یہ فران چیک دیا وہ کیا یہ کیا یہ وہ چینے ہیں جو کہ ان لوگوں پر ڈیڈی گئی ہیں جو اب زنڈہ نہیں جو شہید ہو چکے ہیں اگر شہید کی جیر سے کوئی چیک نکلا ہے تو اس کو یہ کیا دینا کہ یہ چیک اس کام کے لیے آیا تب ہی اگر چیک پڑا ہوا تو وہ تو اسمال لے گیر ہوا جی تمہارے پاس چیک کہاں سے آ گیا ججیہ کار برگیڈیر ہارس کا کہنا تھا کہ بھارت منگڑت انظامات لگا اگر اپنے مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے انڈیا کے شرکے سے گلوشن ڈیادیو کا تھوڈ ٹیلیزم کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی سٹاک ایک چینج میں جو ساری بنی ٹیل پکڑی گئی ہے کھوٹی ٹیل گئی ہے وہ سٹوٹ پوٹ انڈیا انڈا بیٹ پوٹ سوکلہ ہماری یہ ہے کہ ہم بڑے پولیجیٹک رہتے ہیں ہم اپنے اپنے تک ایکٹیب نہیں ہوتے ہیں اور انڈیا ہر موقع کا فائدہ اٹھا تھا آپ بتائیں یہ کوئی بات رانجی کرنے کے بھارت نے دعویٰ کیا کمر فاروق اپریل دوہزار اٹھارہ میں جمہو کشمیر میں داخل ہوا جبکہ چیک پر تاریخ اگست دوہزار اٹھارہ کی ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب منی ٹریل جھوٹی اور جالی بھارت کو ہر ماز پر شکست ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان پر الزمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے جس کا بنیادی مقصد ایف ایٹی ایف میں پاکستانی موقف کو نقصان پہنچانا ہے بولٹن میں اب تک کے لیے تنہیں کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ